مدہ جمہو کشمیر میں اس وقت جمہو کشمیر کی سالمیت کا ہے آپ کے بچے میرے بچے کی مستقبل کا ہے تین سو ستر ہمیں ملا تھا جب علاق ہوا تھا تو علاق میں ہمیں خصوصی اختیارات دیئے گئے تھے لیکن ان خصوصی اختیارات کو چھیڑا گیا توڑا گیا اور لنگڑا کیا گیا اور اب ان دنوں پچھلے کئی وقت سے کشمیر میں کور سیاست پنپ رہی ہے اور جمہو کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوش کی جاری ہے جمہو سیناغر لداخ تین بلگل خطوں کو کرنے کی کوش کی ہے اور شروعات لداخ خطے سوئے جہاں آٹو نامس ہل ڈالپنٹ کانسل جو لداخ کی ہے اس کو مزید اختیارات دیئے گئے ہیں اور ان مزید اختیارات کا امپیکٹ کی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں لداخ ہل ڈالپنٹ کانسل جمہو کشمیر سرکار کی تابع رہے گی ہی نہیں اور جب جمہو کشمیر سرکار کی تابع نہیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے دلی اس کو یونین ٹیریٹری بڑھا سکتی ہے جمہو کشمیر کی سالویت پر پہلا بڑا سوال اٹھے گا اور اس سوال کا توڑ کیسے ہوگا اس کا پچھلے دنوں جمہو کشمیر کی سیول سوسائٹی نے ایک اس کی مثال دی تھی اور ایک سجاو دیتی ہوئے بتایا تھا کہ اس وقت ضرور تھا پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس جو دو ریجنل جماعتیں ہیں جمہو کشمیر کی سالویت اکھنٹا یا جو کچھ بھی اس کو کہیں اس کو بچانے کے دعوے تو کرتی ہیں زمینی سطح پہ اس کو عملاتی نہیں ہے اور ان کے لیے یہ وقت تھا کہ متحد ہو جائیں اور اس کا توڑ کریں سرکار بنائیں اس سمبلی میں جائیں اور جتے بھی یہ اختیارات بے دلی استعمال کر رہی ہے ان کو ختم کریں ویواف کریں چاہے وہ آپ اسپاہو یہ دونوں سماعتیں جب بھی اقدار میں رہی ہیں بات نہیں کی ہے بار بار کہا ہے کہ بات دلی کر سکتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے آئین میں ان جماعتوں کے اختیار حاصل ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے کسی بھی فیصلے پر اپنا فیصلہ سوڑا سکتی ہیں وہ باری ہو سکتا ہے تو اس وقت جتے بھی سجاو آ رہے ہیں چاہے وہ جمہو کشمیر کی سیول سوسائٹی دے رہی ہے جمہو کشمیر کے عام لوگ دے رہے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو اکھٹا ہونا چاہیے پانے بزنی شاڑک کے روز ہوتے رہیں گے ان پر سیاست ہوتی رہے گی لیکن بڑا مدہ جمہو کشمیر کی سالمیت کا ہے تو وقت ناشنل کونفرنس کے پاس ہے وقت پی ڈی پی کے پاس ہے اپنے جتنے بھی ان کے اپنے جو مدوید ہیں ان کو ایک سائٹ رکھیں اس وقت کشمیر کی بکا کشمیر کی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا